بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو ایسے ہستا مسکراتا اور خوش و آباد رکھیں آمین سوم آمین ویلونگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کے بٹن پر بھی انگوٹہ چپکا دیجئے گا جزاک اللہ کیونکہ اس کام کے لئے میں تو ظاہری بات ہے آپ کو کچھ نہیں دے سکتی تو اس کا جو ہے عجر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کے لئے جو ہے اس لئے میں کہتی ہوں جزاک اللہ میری فرینڈ نے پوچھا تھا کہ آپ ایسے کیوں کہتی ہو تو میں ایکسپلین کر دوں کہ میں اس لئے کہتی ہوں کیونکہ یہ ہے کہ یہ میرا اور آپ کا جو ایک یہ رشتہ ہے یعنی کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا اس طرح کو کوئی ہے لیکن پھر بھی جو ہے اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کرتے ہیں تو بس وہ ایک نیکی میں یہاں چھتے ہیں تو یہاں پھر صبح کا ٹائم تھا غزے کو میں سکول چھوڑنے کے لئے آئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا اور اتنا خوبصورت یعنی کہ ان کا سکول جو ہے وہ ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا اور یہ نالین پاک جو ہیں وہ انہوں نے بہت خوبصورت لگائے تھے بس یہ ہے کہ اندر تو نہیں جانے دے رہے تھے سکول میں تھوڑا سا باہر سے یہ جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں ان کا چلے میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ کتنا وہ پیارا انہوں نے سکول کو جو ہے ڈیکوریٹ کیا ہوئے تو بس یہ کہ جب میں سکول کو اسے کو چھوڑ کے آئی تو پھر اس کے بعد میں نے امی کی طرف جانا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ میری کزن کی شادی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے مجھے تھوڑا سے کام ہوتے ہیں امی کی طرف تو اکثر جو ہے وہ مجھے ادھر جانا پڑتا ہے اور میرا جو گھر ہے وہ امی کی گھر کا جو ڈسٹینس ہے وہ تھوڑا صحیح ہے بلکہ جو گھوسیٹ سکول ہے اس در سے نزدیک پڑتا ہے مجھے تو گھر آ جاتی تو بس پھر کاموں میں جو ہے وہ بیزی ہو جاتی تو پھر وہ میرے کام جو ہے وہ رہ جاتے اس لئے میں نے کہا کہ اس کو سکول چھوڑتے ہی جو ہے نا وہ صبح صبح میں چلی جاؤں گی امی کی طرف اور جو میری کام ہے آپ کو پتا ہے کہ آج ربیو لیول گیارہ ربیو لیول ہے تو اس حوالے سے جو ہے ایک تو کام تھے تو بھر میں وہ رہ جائیں گے تو صبح صبح جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں کنٹینرز جو ہے وہ آگے ہیں کیونکہ ہم جس ایرے میں رہتے ہیں وہ مین ایرے ہے جہاں پہ یہ جلوس وغیرہ ہوتے ہیں ربیو لیول کے تو بس پھر یہ کہ یہاں پہ جو راستہ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں تو اس لیے پھر ادھر سے ادھر کہہ نہیں کہ جو آنا چاہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پیدل کا تو راستہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ پھر کسی کنٹینرز یا گاڑی بائیک ویرہ پہ نہیں آ سکتے تو اس لیے میں صبح صبح اپنے کام سمجھ سے فائن کے فارق ہو گی تھی تو امی کے گھر آتے ہیں کہ میں چائے پیئے اور چائے آپ کو پتہ ہے میں ساتھی نہیں پیتی مجھے چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کے چائے کے ساتھ لیتی ہوں میں اور یہ شام کی چائے کا ٹائم ہے آدھر صاحب جو میں نے کام کرنے تھے ایک دو وہ کی ہیں اور ان سے فارق ہونے کے بعد میں گھر جانے لگی تھی تو بس چائے پی لی تو اب یہاں پہ میں اپنے گھر آگئی ہوں اور ہم لوگ جا رہے ہیں باہر شاپنگ کے لیے تو اس کو یہ ہے کہ میں نے موٹے کپڑے پینا دیئے کیونکہ تھنڈ ہو گئی ہے اور بائک پہ جو ہے ویسے بھی زیادہ تھنڈ لگتی ہے اور پھر فلو وہرہ اور اس طرح کے مسائل جو ہے پھر وہ بچوں کو ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیے جو ہے میں نے اس کے گرم کپڑے نکال لی اب میں تو خیر میں نے نہیں نکال لیا بھی گرم کپڑے لیکن بچوں کو زیادہ ہوتا ہے تھنڈ کا تو وہ حساس ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ زیادہ جلدی جو ہے فلو وہرہ ہو چاہتا ہے تو پھر اس لیے میں نے اس کو ہائنک وہرہ بنا دی تھی تو بس یہ کہ پھر اب ہم لوگ مارکٹ آئے ہیں تو کہ اس کے گوشیہ کے لیے جو ہے ہم نے لینے تھے ڈریس وہرہ لینا تھا شوز لینے تھے اور مجھے بھی گوشیہ کے بابا نے دلوایا ہے سوٹ کیونکہ ربیو لول یہ بھی مسلمانوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے جس طرح عید الفطر ہے عید العزال ہے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح یہ بھی جو ہے ایک جشن عید ملاد النبی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ وہ دنیا میں سے شریف لائے تھے تو ان کی آمد سے زیادہ خوشی کی بات تو ایک مسلمان کی لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے ہم لوگ اس کو بھی عید کا ہی دیتے ہیں تہوار کہنے درجہ کہنے رتبہ کہنے تو ہم لوگ بہت زیادہ دل سے اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا اور یہ مقام ہم نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے دیا اپنے پیارے نبی کو تو بس پھر اسی سلسلے میں ہم لوگ باہر آئے تھے اور یہاں پہ کافی رشت تھا آج عام دنوں کی نسبت بہت سے لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے تھے اپنے کاموں کے سلسلے میں کچھ لوگ جو یہ سٹیج سوائرہ لگاتے ہیں نادخوانی کیلئے جو ہیں وہ اپنے کاموں میں تھے یعنی کام وہ کر رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں وہ لنگر کی تیاری کرتے ہیں وہ ان کاموں میں تھے تو بس یہ کہ ہم لوگ اب مارکیٹ پہنچ کی ہیں مارکیٹ پہنچتے ہی جو ہیں بس ہم نے زیادہ وزٹ تو نہیں کیا کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو بس پھر جلدی جلدی ایک دو شاپس کا وزٹ کی ہے آپ کو پتا ہے جب کچھ چیز لینے آؤ تو ٹائم تو پھر لگ ہی چاہتا ہے ویسے تو چیزیں آنگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں لیکن جب کچھ لینا ہو تو پھر سمجھ ہی نہیں آتی ورائٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ چوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ سے تو ہم ہر ریبیو لیول پہ جو ہے وہ وائٹ کلر کی فروغ لے کے دیتے ہیں تو اکثر ڈیزائنز ایسے تھے جو اس نے پہلے لیے ہوئے تھے تو پھر اس کو چوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اور اس کے تو نخرے بھی بہت نہیں تو وہ اس کی بازو نہیں یہ چوبنے والا ہے یہ ایسے یہ ویسے اس طرح کا اس کے ساتھ بڑا پرابلم ہوتا ہے تو پھر ہم نے ایک ڈریس جو اس کے لیے بائے کر لیا تھا اور ساتھ ہی پھر ہم لوگ دولر شاپ پہ آگے وہ جیس کی میچنگ جو ہے تھوڑی سی چیزیں لینی تھی آپ کو بتائے بچوں کو تو خیر اتنا پرابلم نہیں ہوتا بس جس ان کو ڈریس پہن آیا اور ہوس پہن آیا اور بس ویڈی تو خیر بچیوں کو آپ کو بتائے پھر بڑی پرابلمز ہوتی ہیں پونیاں ان کی پینز ویڈا ہیر کیچ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہوتی ہیں خیر اب تو بچوں کا بھی اتنا ہوتا ہے میری جو سسٹر ہے وہ ماشیل اس کے دو پیٹے ہیں تو اس کے جس طرح کا ڈریس ہوتا ہے اس طرح کی وچ ہوتی ہے اس طرح کی گلاسز ہوتے ہیں اس کو بہت شوک بچے جو بلکل پرفیکٹ لگیں اور بہت اچھے لگیں تو ماشیل اللہ وہ بہت کیوٹ تو وہ بہت کرتی ہے بلکہ مجھے کہتی کہ تمہاری بیٹی ہے اس کی اتنا تم نہیں کرتی جتنا میں اپنے بیٹوں کا کرتی ہوں تو میری بیٹی ہو نا پھر تم دیکھنا دیکھ لیں گے حالانکہ ہر ماں باب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ سب سے اچھا لگے اور وہ اپنے وسائل کے مطابق جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے جتنی اس کی حستی ہوتی ہے اس مطابق ہر والدین ہر ماں باب جاتے ہیں کہ اس دائرہ حدود میں رہتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو اچھا پہنا سکیں اچھا کھلا سکیں اچھی تربیت دے سکیں اور اچھا انسان بنا سکیں تو باقی ہے کہ کچھ نصیب کی بھی بات ہوتی ہے کچھ اور بھی پروملم ہوتے ہیں باقی ہے کہ ماں بچہ کوئی بھی نہیں چاہتے کہ بچہ چھوٹی موٹی چیزیں لی تھی اور ایک سوٹ جو اس کے بابا نے مجھ بھی دلوا ہے میں نے تو خیر شوز نہیں لی لیکن شادی کے لیے میں نے لی تو پھر میں نے کہ شوز نہیں لی تھی بس آپ مجھے ایک ڈریس دلوا دیں تو میں نے وائٹ کلر کا ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور جگ مگا رہا تھا اور ہر طرف سے سلی اللہ کی صدائیں آ رہی تھی اور بہت ہی لوگ جو جوش میں تھے اور بہت وہ اپنے طریقے سے جس طرح ہر بندر کے ظاہری بات دیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے دیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے لیتا ہے تو پھر ہر انسان جس کی جتنا وہ تھا اس کی مطابق اس کو یعنی بارہ ربی الاول کی رات کو منا رہا تھا کیونکہ آج گیارہ ربی الاول ہے تو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین اور اللہ تعالی نے یہ دنیا ہے یہ دنیا ساری نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی عشق میں بنائی ہے اور یہ رتوہ اور یہ مقام اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے اور ہم لوگ بھی اس کو دل سے مانتے ہیں شاید نے کیا خوبصورت نات لکھی ہے کہ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روان ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روان ہو گیا جس کے حضور ہو کہ اس کا زمان ہو کہ آمد جس کے حضور ہو کہ اس کا زمان آمد ہو گیا تو ہر گلی اور ہر بازار جو ہے وہ اتنا خوبصورت جو وہ ڈیکوریٹ ہوا تھا اور لائٹنگ جو ہے وہ اتنی اچھی ہوئی تھی اس قدر خوبصورت جو ہے وہ ہر جگہ جگمگا رہی تھی اور ہر جگہ جو اپنے ایک دوسرے سے بڑھ کے اور ایک سے بڑھ کر یعنی کہ ایک جو ہے وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو آمد پر دیکھا اور ان کے ساتھ بات کی ان کے ساتھ ملے کتنے اچھے اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں لوگ ہوں گے وہ تو بس یہ ہے کہ کہ ہر چیز وہ ایک وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور اس کا limit ختم ہوتی جاتی ہے لیکن جو ہمارے نبی کا ذکر ہے وہ وقت بڑھنے کے ساتھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہر سال جو ہے وہ نیا آپ دیکھنے میں آیا ہوگا کہ ہر سال جو زیادہ سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ عید ملاد النبی جو منایا جاتا ہے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر لائٹنگ کریں اور چراغان کریں لیکن اب ہر سال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اور یہ کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے اے نبی ہم نے تمہارا ذکر بلند کی ہے اور اللہ تعالی اور ان کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور تو پھر ظاہری بات ہے پھر ان کا ذکر تو بلند ہونے ہونے اور قرآن جیسا جو پیارا توفہ ہے اور ایک مسلمان کی لئے قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے نبی کے صدقے میں دی ہے اور نبی کے ان کے ثرو جو ہے میں قرآن پاک ملا جس میں جو ہمارا ذابطہ حیات ہیں جس میں ہماری زندگی کا ہر اصول ہر پہلو ہر مسئلے کا حل ہر چیز سے متعلق ہمارے لئے رہنمائی جو قرآن پاک میں ہے اور قرآن پاک کا ایک ایک حرف اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تعریف میں لکھا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ سیر تباق میں انوان ہوتا ہے کہ ایک صورت کی تعریف کے لئے اللہ تعالی نے 114 صورت نازل کی ہیں اور اللہ تعالی نے یہ مقام یہ نے اپنے نبی کو دیا ہے اور سارے نبیوں نے اپنی امت کے لئے بہت سی قربانیا دیں لیکن ہمارے نبی نے تو مثالی طور پر ہمارے لئے اپنی امت کے لئے کیا اور ہم بہت خوش قسمت ہیں بہت خوش قسمت تھی اس سے زیادہ بہت زیادہ یعنی خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلی 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 محمد ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مراج پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالی نے آپ سے سات سو بار یہ سوال کیا کہ اے مہبوب مانگو کیا مانگتے ہو آپ اپنی امت کا یہ تھا کہ آپ نے یہ کہ اے اللہ میری امت کو بخش دو تو اس سے زیادہ ہمارے لئے اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم امت محمدی ہیں اور اسی لئے لوگ ہر سال بہت زیادہ اس کا کرتے ہیں اور بہت پیارا سجایا تھا اور دل نات خوانی ہو رہی تھی اور سل اللہ کی صدائیں کانوں میں گونج رہی تھی شاید نے کیا خوبصورت کہا ہے کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو ایک شخص کا ایمان اس ٹائم تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا یعنی مانبانی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنے جان اور مال سے سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی زیادہ کو پیار نہ کرے اور ہم لوگوں کا عقیدہ بھی ہے ہم لوگوں کا یقین بھی ہے کہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور وہ ہمارے دعاؤں کو رات نہیں کرتے تو بس یہ کہ ہم لوگ خیر صیرت پاک پہ جب بات ہو تو پھر تو الفاظ ہی نہیں ملتے اور ہمارے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعریف کر سکیں اور ہماری زبان اس قابل نہیں ہے تو بس یہ جتنی جس کو نالج ہوتی ہے خیر میں کوئی عالم آئی تو وہ نہیں لیکن ایک نورمل انسان کو بھی اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے اور اتنی سمجھ اس کو ہونی چاہیے کہ اسلامی تہوار کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کب کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے منانا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی بتائیں کہ یہ ہمارا تہوار ہے کیونکہ بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ایک خالی پیپر کی طرح ہوتا ہے آپ جس طرح سے اس کو لکھو گے تو وہ ہی نقوش دماغ میں رہ چاہیں گے اور وہ ضرور عمل کریں گے تو ہمیں اپنے نبی سے پیار کے لئے اپنے نبی سے محبت کے لئے چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لئے عملی نمونہ ہے اور ان کی زندگی میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے ہمارے لئے سب کچھ ان کی سیرت پاک میں ان کی زندگی تھی انہی سے ہمیں سبق لینا چاہیے ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ہمیں رہنمائی چاہیے وہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت پاک کو اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کریں اور اسی کے مطابق اپنی کاموں کو اثر انجام دیں اور بچوں کو بتائیں تو بس ہمیں